اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقرابشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سابق آئی جی پولیس احسان غنی کی قیادت میں یو ایس آئی پی کے تین رکنی وفت کی آئی جی پنجاب سے ملقات یو ایس آئی پی وفت میں کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر ادنان رفیق اور پروگرام مینجر کومل دلشاد موجود تھے ملقات میں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت منقضہ سیٹیزن سینٹرک پولیسنگ کانفرنس کی سفارشات پر عمل درامت بارے جائزہ لیا گیا یو ایس آئی پی وفت نے عوام دوست پولیسنگ کے فروغ کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ عوام دوست پولیسنگ کے فروغ کے لیے یو ایس آئی پی پنجاب پولیس کے اقدامات کو تھرڈ پارٹی کے طور پر آڈٹ کرے پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یو ایس آئی پی اپنے مشاہدات کی روشنی میں مزید تجاویز دے سیٹیزن سینٹرک کانفرنس کی سفارشات کی روشنی میں صوبے کے تمام اظلام ویمن ڈیسک قائم کیا جا چکے ہیں سنفی جرائن کی رکھ تھام اور ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دلوانے کے لیے انویسٹگیشن کی بہتری پر بطور خاص فوکس ہے ہربنسپورا لاہور کے علاقے میں بیالیس سال کی خاتون زینب بی بی کے قتل کا معاملہ بی آئی جی انویسٹگیشن شارق جمال خان نے ہربنسپورا میں جائے وقوع کا دورہ کیا اسپی انویسٹگیشن کینٹ نوید ارشاد کی سربراہی میں مقامی اور سی آئی اے پر مشتمل پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی ڈی آئی جی انویسٹگیشن شارق جمال خان نے کہا کہ ملزمان بلال بٹ وحید بٹ اور منشاہ نے گھرے لورنجش پر مقتولہ زینب کو گھر بلا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزمان نے سنگین واردات کے بعد مقتولہ زینب کی ناش کو اپنے گھر کے سہن میں ہی دفنا دیا تھا سفاق ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے اسپی انویسٹگیشن کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی انویسٹگیشن ونگ کے تمام افسران سے میٹنگ اسپی انویسٹگیشن نے اپنی عوام دوست پولیسی سے تمام افسران کو آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنا ہے عوام کو مطمئن رکھنا پولیس افسران کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کمی کتاہی پر درستگی کی جائے مگر بدنیتی ہرگز برداشت نہیں ہوگی لاہور میں پولیو ڈرابس مہم کے دوران پولیو ورکر سے بدکلامی کا معاملہ بدسلوکی اور لڑائی جھگڑا کرنے والے دو ملزمان گرفتار ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد قیانی کے مطابق پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی کے لیے تھانہ کی سطح پر مربوط اور محصر انتظامات کیے گئے ہیں ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیر صدارت میٹنگ ایس ڈی پیوز ایس اچوز کی شرکت میٹنگ میں آدھی اور اشتہاری ملزمان کے دی اے گے ٹارگٹس کا جائزہ لیا گیا ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کے مطابق عوام وے ہبائی فائرنگ آتش بازی اور سوشل میڈیا پر اسلحہ کی تشہیر کے خلاف آگاہی مہم چلائیں قبضہ مافیا سمیت قماربازوں اور منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل کریں موٹرسائیکل چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کریں کھانا مارڈل ٹاؤن لاہور کی شیشہ سموکنگ فلیور کے خلاف کارروائی شہباز نامی ملزم کے قبضے سے شیشہ سموکنگ فلیورز اور دیگر سامان برامد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا نشتر کولونی پولیس لاہور کی کارروائی موبائل سنیچر گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز اور اسلحہ برامد ملزمان کا دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف کھانا بٹالہ کولونی فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم قاسم منشیات فروخت کرتا گرفتار ملزم سے اٹھارہ سو گرام چرس برامد کھانا بٹالہ میں مقدمہ درج سرگودہ میں ٹرافک قوانین سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز ٹرافک پولیس کی جانب سے عوام میں آگاہی لیکچر اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے ڈسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ زلفقار احمد کے مطابق مقامی سکولوں میں جا کر بچوں کو ٹرافک قوانین سے متعلق آگاہی دی گئی یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی